موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ کل جو ہے یعنی اس سے پہلے والے سبق کے اندر میمے ساکن کے احوال تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے آج اسی تیسری فصل جو میمے ساکن کے بیان میں ہے اسی تیسری فصلے سے متعلق کچھ سوالات آپ کے گزار کیے جا رہے ہیں آپ ان سوالات کو لکھیں سمجھیں اور اس کا جواب تحریر کریں آج کا سبق بہت ہی مختصر ہوگا اس لئے کہ میمے ساکن کے متعلق جو ہے چند ہی سوال ہیں کل جو ہے سترہ سوال جو ہے آپ کو کیے جا رہے ہیں اس میں پوری میمے ساکن کا بیان جو ہے واضح طور سے آ جائے گا اگر آپ نے اسے حل کر لیا ان تمام سوالات کو حل کر لیا تو میمے ساکن کا بیان جو ہے بالکل آپ کو اذبر ہو سکتا ہے بہرحال سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میمے ساکن کے کتنے حال ہیں جس طرح سے نونے ساکن کے حال آپ نے پڑھے کہ نونے ساکن کے چار احوال ہیں چار حالات ہیں چار احکام ہیں اسی طرح سے یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ میمے ساکن کے کتنے حال ہیں اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ میمے ساکن کا ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے جیسے آپ نے نونے ساکن کے اندر ادغام وغیرہ پڑھاتا ادغام اظہار اخفہ قلب وغیرہ پڑھاتا اسی طرح سے یہاں پر بھی اس کی جو ہے چند قسمیں ہیں تو اس میں سے ایک قسم جو ہے ادغام ہے تو میمے ساکن کا ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے ایک دو تین کون سے حرف ہیں وہ آپ بتائیے پھر اس کے بعد یہ بتائیں کہ وہ کون سا حرف ہے میمے ساکن کا ادغام کب ہوتا ہے یعنی کس صورت میں میمے ساکن پائی جائے اور پھر جس حرف میں اس کا ادغام ہو رہا ہے وہ حرف جو ہے کس صورت میں ہوگا کس حالت میں ہوگا تو وہاں میمے ساکن کا ادغام کیا جائے گا یہ جو ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تیسرا سوال ہے چوتھا سوال کہ میمے ساکن کے ادغام کا طریقہ کیا ہے یعنی کس طرح سے ظاہر سے بات کہ ادغام کریں گے تو اس میں دو حرف ہوگا تو ان دو حرفوں کو کس طرح سے پڑھا جائے گا کیا طریقہ ہوگا میمے ساکن کے ادغام کرنے کے بعد ادغام کا طریقہ کیا ہوگا وہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہ مقصود ہے آپ سے پوچھنا کہ میمے ساکن کے ادغام کا طریقہ کیا ہے آگے جو ہے مضبوط اس قائدے کو کرنے کے لیے کم از کم دو مثال پیش کریں کہ میمے ساکن کے بعد جس حرف میں بھی آپ بتائیں کی ادغام ہوتا ہے تو کم از کم اس کی دو مثال بھی آپ تحریر کریں تاکہ مثال کے ذریعے یہ قائدہ آپ کے ذہن میں اذبر ہو جائے محفوظ ہو جائے چھٹا سوال ہے کہ میمے ساکن کا اخفہ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے میمے ساکن کا اخفہ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے اس کے بعد سوال ہے کہ میمے ساکن کا اخفہ کب ہوتا ہے کتنے حرفوں میں ہوتا ہے ایک سوال ہے پھر اس کے بعد جتنے حرفوں میں بھی آپ بتائیں گے میمے ساکن کا اخفا تو میمے ساکن کا اخفا ان حرفوں میں جو ہوتا ہے جن حرفوں میں آپ بتائیں گے تو ان حرفوں میں کب ہوتا ہے کیا میمے ساکن کے بعد باعے تو اظہار بھی جائز ہے یعنی ایک قائدہ یہ بیان کیا گیا تھا صاحبِ کتاب صاحبِ فائد مکیہ نے بیان کیا ہے کہ میمے ساکن کے بعد اگر باعے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے تو اور ایک روایت اس میں ذکر کی ہے کہ اور اس میں اظہار بھی جائز ہے وہاں پر جو بیان کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ کیا میمے ساکن کے بعد باعے تو اظہار بھی جائز ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں تو سوال یہ ہے کہ میمے ساکن کے بعد باعے آنے پر اظہار کے لیے کیا شرط ہے یعنی میمے ساکن کے بعد اگر باع آتا ہے تو وہاں پر جو ہے ہم نے پڑھائے کہ اخفا ہوگا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اظہار بھی ہو سکتا ہے تو کیا اظہار متلقن ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کچھ شرط ہے دسوان سوال ہے کہ میمے ساکن کے اخفا کا کیا طریقہ ہے یعنی اس کی آواز کس طرح ہوگی اور جو ہے جو میمے ساکن کا مخرج ہے اس کے مخرج کے کیا صورت ہوگی کس طرح سے اس کو میمے ساکن کا جو ہے میمے ساکن کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا جس میمے ساکن کے اندر اخفا کر رہے ہیں اگلا سوال ہے کہ میمے ساکن کا اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے تین چیزیں یہاں پر آپ کو پوچھی گئیں تو اس طرح سے آپ جو ہے پہلا سوال جو آپ کا تھا میمے ساکن کے کتنے حال ہیں اگر انہی سوالات میں آپ دھونے گے تو میمے ساکن کے حالات بھی آپ کو مل سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ سوالات میں بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے سوال کا جواب ہوتے ہیں اس طرح سے اگر آپ غور کریں گے تو میمے ساکن کے حالات کتنے ہیں وہ آپ کو اس میں جواب مل جائے گا بہرحال میمے ساکن کا اظہار کتنے حرفوں میں ہوتا ہے پہلا سوال یہ ہے پھر آپ بتائیں گے کہ اتنے حرفوں میں تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میمے ساکن کا اظہار کب ہوتا ہے یعنی ان حرفوں میں جن حرفوں میں آپ بتائیں گے کہ اتنے حرفوں میں ہوتا ہے تو ان حرفوں میں کب ہوگا کس صورت میں ہوگا اچھا پھر اس کے بعد میمے ساکن کا اظہار کس طرح ادا کیا جائے گا تینوں سوال کے اندر آگئے میمے ساکن کے ادغام کے اندر بھی آپ سے پوچھا گیا کہ میمے ساکن کے ادغام کا طریقہ کیا ہے اسی طرح سے آپ کو پوچھا گیا کہ میمے ساکن کے اخفہ کا طریقہ کیا ہے اسی طرح سے پوچھا جا رہا ہے میمے ساکن کا اظہار کس طرح ادا کیا جائے گا آگے چل کر کے مصنف نے بوف یا بوف مراجہ با واؤ فا وہ قائدہ بیان کیا ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ بوف کا قائدہ جو مشہور ہے وہ کیا ہے کتاب آپ دیکھیں گے فوراں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بوف کے قائدے کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ بعض کم علموں نے جو یہ کہا ہے کہ میمے ساکن کے بعد با فا واؤ آنے پر اخفہ ہوگا کیا یہ صحیح ہے یعنی ایک تو قائدہ مشہور ہے کہ میمے ساکن کے بعد با آئے تو اخفہ ہوگا لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میمے ساکن کے بعد با واؤ فا آئے تو وہاں جو ہے اخفہ ہوگا تو کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے آپ جو اس کا ہاں یا نہیں میں جواب دیں گے ایسے ہی جو ہے اور ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ان تینوں حرفوں میں اظہار ہوگا جس طرح سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ میمے ساکن کے بعد بوف یعنی با واؤ اور فا یہ تین حرف اگر آتے ہیں تو ان تینوں حرفوں میں اخفہ کیا جائے گا تو ایک تو سوال آپ سے کیا یہ اخفہ والی بات ان کی جو ہے یہ صحیح ہے اسی طرح سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ میمے ساکن کے بعد با آئے یا فا آئے یا واو آئے تو وہاں پر اظہار کیا جائے گا تو کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے پھر اس کے بعد کیا میمے ساکن کے بعد واو اور فا آنے پر اظہار اس طرح کرنا کہ میمے ساکن میں حرکت پیدا ہو جائے صحیح ہے تو بہرحال یہ جو ہے سوالات تھے اور یہ خاص طور سے جو بوف کا قائدہ اور پندرہ سولہ سترہ نمبر کا جو سوال ہے اس کو آپ جو ہے خاص طور سے دھیان دیجئے کہ بوف کے قائدے میں یعنی با واو فا کے قائدے میں میمے ساکن کے متعلق جو ہے جو قائدہ ذکر کیا جاتا ہے تین طرح کی باتیں اس میں جو کی جاتی ہیں ان باتوں کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو اس میں بتلانا ہے اور یہ آپ کو جو ہے سبق کے اندر بہت تفصیل سے سمجھائے جا چکا ہے کہ جو ہے با واو فا کے متعلق جو ہے تین طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے ایک بات کو تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس لئے کی جو دو باتیں تھیں وہ بلکل جو ہے نامعقول اور غیر معقول تھیں اس وجہ سے شاید مصنف نے انہیں ذکر نہیں کیا ہے لیکن آپ کو جو ہے تفصیل کے اندر بتلایا گیا تھا تو اس کی روشنی میں تفصیل جو آپ کو بتلائی گئے اس کی روشنی میں اور کتاب کی روشنی میں ان تینوں سوالوں کو آپ حل کریں گے کہ میم ساکن کے بعد واو فا اور با آنے پر اخفہ ہونا یا اسی طرح سے جو ہے ان تینوں حرفوں میں صرف اظہار ہونا یا یہ کہ اظہار جو ہے ہوگا واو اور فا آنے پر تو اس طرح سے اظہار کیا جائے کہ میم ساکن کے اندر جو ہے حرکت پیدا ہو جائے حرکت کی بو آ جائے یا اسی طرح سے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ میم ساکن کے اندر قلقلہ ہو جائے تو کیا یہ سب جو ہے اقوال اور یہ سب باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اور اس کو آپ ذرا تفصیل سے لکھ لیجئے گا کہ غلط کیوں ہیں یا یہ صحیح کیوں نہیں وما توفیقی اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ